موسیقی عزیز طلبہ لفظ رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے جس کا مطلب اشارہ یا علامت کے ہیں اور اسی طرح جو اوقاف ہے یہ لفظ وقف کی جمع ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ پھیراؤ کا وقف کرنا ان میننگز میں آتا ہے اب اگر ہم رموز اوقاف کو مرکب لفظ ہے اس کو اکٹھا پڑھیں گے تو جملے میں ٹھہراؤ کی علامت جملوں میں وقت کی علامت جملوں میں ٹھہراؤ کی علامت بچو ان سے رموز اوقاف پڑھنے سے پہلے ہم اس کی اہمیت دیکھیں گے کہ رموز اوقاف کی کتنی اہمیت ہے کہ رموز اوقاف کا اگر غلط استعمال کیا جائے گا ان علامتوں کا غلط استعمال کیا جائے گا تو جملے کا مفہوم جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اور بالکل تبدیل ہو جاتا ہے تو ان جملوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ رموز اوقاف کے غلط استعمال سے کتنی غلطیاں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں مثلا یہ چار جملے لکھے ہوئے ہیں اگر ہم ان میں مختلف رموز اوقاف کا استعمال کریں گے تو دیکھئے گا کہ تحریر کس طریقے سے بدلتی جاتی ہے بچو اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ علی صاحب کمرے میں ہیں تو یہ ایک سادہ جملہ ہے کہ علی صاحب کمرے میں ہیں ایک سادہ جملہ ہو جائے گا اور اگر ہم اس کے آخر میں سوالیں نشان لگائیں گے تو استفہامیہ جملہ بن جائے گا علی صاحب کمرے میں ہیں یعنی کوئی پوچھنے والا استفسار کرنے والا استفسار کر رہا ہے کہ علی صاحب کمرے میں موجود ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں پہ ندائیہ علامت لگا دیں یعنی پوچھنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ علی صاحب یعنی جو صاحب ہیں جن کا نام علی ہے علی صاحب کمرے میں ہیں یعنی کہ کوئی بندہ آیا ہے اور باہر بیٹے پیان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو علی صاحب ہیں وہ کمرے میں موجود ہیں تو اس طرح سے یہ جملہ بن گیا اب اگر ہم ندائیہ کا استعمال علی کے بعد لگا دیں پھر کیا بنے گا علی صاحب کمرے میں ہیں یعنی ندائیہ علامت کے استعمال سے کتنا جملہ بدل گیا کہ یہاں پہ جو صاحب تھے ان کا نام علی تھا علی صاحب کمرے میں ہیں یہاں پہ ہم نے ندائیہ علامت علی کے بعد لگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جو پیان بیٹا ہے اس کا نام علی ہے اور پوچھنے والا سوال پوچھنے والا اس سے سوال پوچھ رہا ہے کہ علی یعنی پیان کا نام کیا ہے علی ہو گیا علی صاحب کمرے میں ہیں تو اس طرح سے رموز و اقاف کے تھوڑے سے عدل بدل سے جملے کا مفہوم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی رموز و اقاف کا استعمال کیا جاتا ہے بچوں تاکہ اس میں مفہوم کو سمجھنے میں ترجمے کو سمجھنے میں غلطی نہ ہو اور قرآن مجید میں جو بچوں رموز و اقاف کا کام شروع ہوا تھا وہ حجات بن یوسف کے دور میں ہوا تھا اس نے قرآن مجید میں رموز و اقاف کا استعمال کرایا تھا بقائدہ طور پر تو بچوں اردو میں اب اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس سے جملوں کا جو مفہوم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس لئے ان کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے تو عزیز طلوہ آج ہم کچھ رموز و اقاف کی دیفنیشن اور ان کا استعمال جو ہے وہ پڑھیں گے تو توجہ رہے گی سکتا اور سکتا کی علامت بچوں یہ ہوتی ہے الٹی واو کی تعریف دیکھیں گے کسی بھی جملے میں مختصر ٹھہراؤ کو سکتا کہتے ہیں یعنی جو ٹھہراؤ کی علامت ہے جو وقت کی علامت ہے ان علامات میں جو سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت ہوتی ہے اسے سکتا کہتے ہیں اور بچوں یہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے مثلا علی نے بزار سے کاپی اب کاپی کے بعد دوسری چیز آ گئی ہے تو اس لیے یہاں پہ سکتا کی علامت استعمال ہوگی کاپی کلم اب کلم کے بعد پھر اور اسم آ گیا تو یہاں پہ بھی سکتا کیا استعمال ہوگا کیونکہ یہاں پہ ٹھہراؤ ہے ہم چیزوں کو مکس نہیں کر سکتے یعنی کاپی کلم کتابی کٹھا ہم ان کو نہیں پڑھ سکتے اس میں مختلف چیزیں لیے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ٹھہراؤ کریں گے جملے میں تھوڑا سا وقف کریں گے کہ علی نے بزار سے کاپی کلم کتاب اور بستہ تو بچوں اس طریقے سے جملوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح دوسری علامت وقفہ کی ہے وقفہ بچوں الٹی واو کی علامت ہوتی ہے اور نیچے ایک نکتہ لگایا جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے اب اس کی بچوں تعریف دیکھیں گے کسی بھی جملے میں سکتا سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو وقفہ کہلاتا ہے یعنی وہ علامت جس میں سکتا سے تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ بنتا ہو یا ایسی ایسا جملہ جس میں پہلے سے ہی سکتا مجود ہو اور پھر اس میں ہم نے ٹھہراؤ کرنا ہو تو وہاں پہ کون سے علامت آئے گی بچوں وہاں پہ وقفہ کی علامت استعمال ہوتی ہے یا کوئی بہت بڑا جملہ ہو اس میں بھی وقفہ کی علامت استعمال ہوتی ہے تو اب ہم اس کے دیکھیں گے مثلا حالی کی مسدس حالی حیاتِ جویر اب بچوں یہ دو کتابوں کے نام ہیں تو اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے سکتا کی علامت لگا دی کیونکہ دو کتابوں کے نام دی ہوئے ہیں جیسے ہم یہاں پہ اسم بدل بدل کر آ رہے تھے چیزوں کے نام بدل بدل کر آ رہے تھے سکتا لگایا تو یہاں بھی ایک کتاب ہے یہ دوسری کتاب ہے تو سکتا کا سائن آئے گا اس کے بعد ہم نے حالی کی کتابیں لکھی پھر ہم ڈپٹی نظیر کی کتابیں لکھ رہے ہیں یعنی ڈپٹی نظیر کی مرات الاروس اور اس کے بعد یہاں پہ سکتا آ جائے گا پھر دوسری کتاب کا نام لکھا توبت النسو اس کے بعد ہم نے شبلی کی کتابوں کا ذکر کیا یعنی شبلی کتاب کونسی ہے جی الفاروق اس میں سکتا آ گیا اور سیرت النبی شورہ آفاق کتابیں ہیں اب بچو دیکھیں ایسی تحریر جس میں سکتا پہلے سے موجود ہو پھر بھی تھیراوں کی علامت مقصود ہو تو وہاں پہ وقفے کی علامت لگاتے ہیں اب کیسے لگ سکتی ہے بچو دیکھیں کتابوں کے نام میں تو ہم سکتا استعمال کر رہے ہیں لیکن بچو مصنف بھی تو تبدیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو مصنف جہاں پہ تبدیل ہو رہے ہیں پھر وہاں پہ ہم علامت استعمال کریں گے وقفہ کے بچو مصنف کے نام سے پہلے وقفہ کی علامت آ جائے گی اور کتابوں کے نام میں ہم نے ان کو علیدہ علیدہ کرنے کے لئے پہلے سے ہی سکتا لگایا ہوا تھا تو یہاں اب سکتا نہیں لگ سکتا تھا تو یہاں پہ وقفہ لگے گا یا ایسے بڑے جملے جس میں دو علیدہ باتیں کی گئی ہوں تو وہاں پہ بھی بچو وقفہ استعمال ہوتا ہے اب بچو ہم تیسری چیز کی طرف آئیں گے رابطہ رابطے کا سائم بچو یہ ہوتا ہے جب کسی جملے میں وقفہ یا زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو وہاں پہ رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے مثلاً کسی چیز کا انوان سبق کا انوان تو سبق انوان اسوہ حسنہ دانہ کا کول یہاں پہ ہم نے رابطہ استعمال کیا آج کا کام کل پر مت ڈالو اسی طرح بچو تفصیلیہ کی علامت دیکھیں گے یہ اس کی علامت ہے definition دیکھیں گے جب کسی عبارت میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو تفصیلیہ کی علامت آتی ہے اب مثال کے طور پر ورزش کے فوائد درزل ہیں تو نمبر ایک جسم چست رہتا ہے نمبر دو سانس نہیں پھولتی نمبر تین صحب بہتر رہتی ہے یعنی جب زیادہ چیزوں کی تفصیل بتانی ہوگی تو وہاں پہ تفصیلیہ کا سائن آئے گا اسی طرح پانچمی علامت جو ہے وہ ختمہ دیکھیں گے ختمہ کا سائن بچو یہ ہے کسی جملے کے مکمل یا ختم ہونے کے بعد یہ علامت استعمال ہوتی ہے یعنی جب آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں تو اس تحریر میں چھٹ چھٹے جملے ہوتے ہیں تو جب ایک بات ختم ہو جاتی ہے تو اس بات کے ختم ہونے کے بعد علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ختمہ کہتے ہیں اسے مثلا یہ بہت احسان سی علامت ہے مثلا دیکھیں علی نے نماز پڑھ لی ہے یعنی ایک جملہ بولا گیا وہ جملہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ علامت جو ہے وہ ختمہ کی لگا دی گئی تو عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پانچ رموز عقاق کی علامتوں کو پڑھا ان کی تعریف اور ان کے جو استعمالات تھے اس کے بارے میں آپ کو بتایا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان کے جو بکیا رموز عقاق کی علامتیں رہ گئی ہیں وہ مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امتحانی نکتہ نظر سے کہ بورڈ میں آپ کا ایم سی گیوز کیسے آئے گا وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات چیت کریں گے اوکے بچو اللہ حافظ